ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج دیکھیں ہم یہاں پر تین کلر کا ایک بہتی پیارا سا ڈور میٹ بنانا سیکھیں گے جو بہتی اسی سا ہے اور اسے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تین کلر میں ہم بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے دیکھے تھوڑی سی موٹی بول لی ہے اور یہاں پر نو نمبر کی نیڈل لی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں گے اور اس ٹور میٹ کو بنانا سیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی ابھی آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں پہلے آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹور میٹ کو بنانا سیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پر یہ دیکھیں ڈارک کلرن کلر سے اس میں میں پھندے ڈالوں گی تو یہاں پر ہمیں 24 بندے ڈالنے ہیں یعنی 24 بندے ہم یہاں پر کاسٹرون کریں گے بندے بلکل سمپل ڈالنے ہیں سنگل داگے کے ساتھ دیکھیں ہم بندے یہاں پر ڈال لیں ہیں تو یہاں پر ٹوٹل 24 بندے ڈالیں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر 24 بندے ڈال دیئے ہیں اب بندے ڈالنے کے بعد دو سلائیاں ہم اس میں بلکل سمپل بنیں گے اور سیدھی سیدھی سلائیاں بنیں گے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کرتے ہوئے دو سلائیاں سیمپل بھنیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ دو سلائیاں سیمپل سیدھی سیدھی بھننی اب پھر سے دیکھیں کہ سیدھی سلائی میں آگیا ہے تو یہ بھی سلائی دیکھیں ہم سیدھی بھنیں گے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے اس میں 22 پندے بھننی ہے اب جب بلاسٹ میں دو پندے رہ گئے ہیں تو دیکھیں اب ہم یہاں پر اپنا یہ کریم کلر ایٹ کریں گے یہ دیکھیں گے اور یہ جو لاسٹ کے دو پندے ہیں یہ ہم دیکھیں کریم کلر سے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب اُلٹی سلائی میں دیکھیں گے یہ دونوں پندے ہم کریم کلر کے سیدھی بھننیں گے اب دو پندے اور ایٹ کریں گے کریم کلر سے دیکھیں ایک اور دیکھیں دو تو یہ ہمارے چار پندے کریم کلر سے ہو گئے اب باقی کی جو پندے ہیں ہمارے 20 پندے ہیں یہ ہم دیکھیں گرین کلر سے یہاں پر سیدھی بنتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں سیدھی سلائی اب ہم یہاں پر 18 پندے کریم کلر سے بنیں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر 18 پندے گرین کلر سے بن لیے اب یہاں پر دو پندے اور یہاں پر ہم کریم کلر سے بڑھائیں گے یعنی کہ ادھر کریم کلر کو بڑھاتے رہیں گے اور گرین کلر ہمارا کم ہوتا رہے گا تو یہاں پر ہم نے دو پندے دیکھیں اس طرح سے دو پندے سیدھی بن لیے اب یہ جو چار پندے ہیں انہیں ہم الٹا بنیں گے اور دیکھیں انٹی سلائی اب یہ چھے پندے ہم سیدھے بنیں گے دو پندے اور یہاں پر کریم کلر سے بنائیں گے اور باقے سولہ پندے جو ہمارے ہیں وہ گرین کلر سے بنیں گے یعنی کہ سیدھی سلائی میں بھی ہمیں دو پندے کریم کلر سے ادھر بڑھانے ہیں اور دو پندے اوٹی سلائی میں ہم اس طرح سے کرتے ہوئے گرین کلر کے پندے ہمارے کم ہوتے جائیں گے اور گرین کلر کے پندے ہمارے یہاں پر بنتے جائیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں گا پوری سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں سیدھی سلائی یہاں پر ہم چودہ پندے گرین کلر سے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چودہ پندے گرین کلر سے بنا لیے اب دو پندے یہاں پر کریم کلر کے ایڈ کریں گے سیدھی بنتے ہوئے اور باقی کے یہ جو آٹھ پندے ہیں انہیں ہم اوٹا بن لیں گے اب اوٹی سلائی میں دیکھیں گا اب ہمارے یہ دس پندے ہو گئے ہیں کریم کلر سے تو یہ دس پندے ہم سیدھے بنائیں گے اور دو پندے اور یہاں پر کریم کلر سے بنائیں گے یہ اوٹے بنتے ہوئے بنائیں گے اس کے بعد دیکھیں ہم داگے کو پیچھے لے جائیں گے اب ہمارے یہاں پر بارہ پندے ہیں تو بارہ پندے ہم یہ گرین کلر سے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پر دو دو پندے ہر سلائی میں ایڈ کرتے جائیں گے جب دو پندے ایڈ کریں گے تو ان پندوں کو دیکھیں ہم اس طرح سے بنائیں گی کیونکہ کلر چینج کرنا ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان لکنا ہے کہ دو پندے ہمیں رائٹ سائٹ سے سیلے بننے ہیں اور رانگ سائٹ سے اوٹے بننے ہیں باقی کے جو پندے ہمارے بڑھتے رہیں گے آکرم وہ ہمارے دونوں سائٹ سے دیکھیں اس طرح سے نظر آئیں گے یعنی کہ رائٹ سائٹ سے اوٹا بنیں گے اور wrong side سے ان پھندوں کو سیدھا بنیں گے تو اس بات کا آپ کو دھیان لکھنا ہے باقی جو green پھندے ہیں ہمارے دونوں طرف سے سیدھی سیدھی صلائیاں چلیں گی تو یہ سیدھی سیدھی صلائیاں چلیں گی یہ سیدھی 29 صلائیاں چلیں گے اور یہ دو پھندے ہمارے right side سے سیدھے اور wrong side سے اُلٹے بنیں گے تو یہ بات دھیان لگتے ہوئے آپ اس کو complete کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ہر سلائے میں دو دو پھندے ہم نے ادھر کریم بڑھا لیے ہیں تو یہاں پر ہمارے کریم کلر کے پھندے سب آف ہو گئے ہیں تو دھاگے کو ہم نے کٹ کر دیا ہے اب دیکھیں گا اس سلائی میں دھیان سے دیکھیں گا اب یہ پوری سلائی دیکھیں ہم یہاں پر اُلٹی بھنیں گے اور لاسٹ کے دو بھندوں میں میں آپ کو بتاؤں گے کیا کرنا ہے تو یہ سلائی دیکھیں ہم اُلٹی بھنتے جائیں گے اب ہمارے جو کریم کلر کے پھندے ہیں وہ ہمارے سارے دیکھیں رائٹ سائیڈ سے اُلٹے نظر آئیں گے تو یہ ہم اُلٹے ہی بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں تک یہ بائیس پھندے بھن لیے اب دو پھندے بچے ہیں پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں اس میں کلر ایٹ کریں گے اب کلر ایٹ کریں گے تو دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے دونوں دھاگوں کو اور یہ دو پھندے ہم سیدھے بھنیں گے دیکھیں اس طرح سے اب اُلٹی سلائی میں دیکھیں گے یہ دو پھندے ہم یہاں پر دیکھیں سیدھے بھنیں گے اب دھاگہ اپنے سائیڈ لائیں گے اور دو پھندے ہم اس میں دیکھیں یہ ادھر بڑھا لیں گے یہ دیکھیں گے اب کریم کلر سے ہم دھاگہ پیچھے لے جاتے ہوئے سارے پھندے جتنے بھی کریم کلر کے نظر آ رہے ہیں سیدھے بھنتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر پھر سے ہم کلر کے پھندوں کو بنایں گے اور یہاں پر ٹोٹل ہم یہ اٹھارہ پھندے کلر سے بنائیں گے انٹے بنتے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے اٹھارہ پھندے کیلر سے بنا لیا گا دھاگا پیچھے کریں گے اور یہاں اپر دو پھندے ہم یہ دیکھیں یہ پھنک کلر سے بڑھا لیں گے اور یہ چاروں پھندے بھی ہم سیدھے بھنیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے اب اونٹی طرف سے اب ہمارے یہ 6 پندے ہو گئے ہیں پنک کلر کے تو 6 پندے ہم سیدھے بنیں گے یعنی کہ یہ جو اب ہم نے کلر ایٹ کیا ہے تو دونوں طرف سے اب ہم سیدھی سیدھے سلایاں بنیں گے اس میں جب پندوں کو ایٹ کریں گے تو دیکھیں اونٹی طرف سے اونٹے بنائیں گے اب باقی کے دیکھیں ہمارے یہ ہو گئے 8 پندے اب جو پندے ہمارے کریم کلر سے بچ گیا ہیں کریم کلر سے ہم سیدھے بناتے ہیں سلایاں کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم اس میں بھی اسی طرح سے ہر سلایاں میں دو دو پندے ادھر پنک کلر کے ایٹ کرتے جائیں گے تو اب ہمارا یہ کریم کلر آف ہو جائے گا جب سارے پندے پورے کر لیں گے تب میں دکھاؤں گے آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر ہمارے سارے پندے کریم کلر کے بھی آف ہو گئے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس سلایاں کو پورا سیدھا بنیں گے دیکھیں پوری سلایاں اب ہم یہاں پر سیدھ ہی بنیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں انٹی سلایاں میں ہم یہ سارے پندے بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سنپل طریقے سے اٹی طرف سے ہمیں بندوں کو بند کریں گے تو دیکھیں یہاں پر کچھ اس طرح سے ہمارا پیس بن کر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے دیکھیں یہاں پر اس طرح سے چار پیس بنانے ہیں چار پیس میں نے بنا کر رکھیں ہیں دیکھیں گے اب ہم اس کی سلائی کریں گے مین اس کی سلائی ہے تو اس کو آپ دھیان سے دیکھیں گے دیکھیں ہمیں اس کو کس طرح سے رکھنا ہے اس کو دیکھیں ہم ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں گا اور ایسے رکھتے ہوئے ہم اس کی سلائی کریں گے تو یہ ہمارا سٹار شیپ میں بن جائے گا تو سلائی ہمیں بلکل سیمپل کرنی ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے اس طرح سے ملاتے ہوئے پہلے ہم یہاں سے یہاں تک اس کی سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں گا اس کے بعد ہم ادھر سے اس کی سلائی کریں گے یعنی کہ آپ دھیان سے دیکھیں گا دیکھیں پہلے ہمیں ایسے اس کی سلائی کرنی ہے اور پھر اس طرح سے ہمیں اس کی سلائی کرنی ہے تو یہ سلائی کر لیتی ہوں میں پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ سلنے کے بعد اس کا لکھ کیسے آتا ہے یہ دیکھیں گا ایک بات پھر میں آپ سے بتا دیتی ہوں یہ اس طرح سے یہاں پر ملا کر سینگے اور اسی کے ساتھ اس کو بھی یہاں سے سینگے ایسے ملاتے ہوئے اور پھر یہاں سے بھی ایک لمبی سلائی کر دیں گے تو یہ ایسے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے سرکل کمپلیٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک سلائی کرنی ہے پھر یہاں سے یہاں تک اس کی سلائی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت پیارا سا ہے اس star shape میں ہمارا دور میٹ بنکا تیار ہوا ہے آپ اسے چاہیں تو کتنا بھی بڑا بنا سکتے ہیں چھوٹا بنا سکتے ہیں تو آپ جیسے کہ میں نے یہاں پر اس میں 24 بن دینے ہیں آپ پیر کے حساب سے اس میں کتنے بھی زیادہ پندے بڑھا سکتے ہیں پیر کے حساب سے اس میں کتنے بھی پندے گٹا سکتے ہیں یعنی کہ جوڑے کے حساب سے 24 کے بجائے آپ اس کو 20 بن بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو 18 بن بنا سکتے ہیں پندے آپ کو جوڑے کے حساب سے ہی رکھنے ہیں تو دیکھیں بہت ہی پیارا اور stellar سا ہمارا GC India Besides بتانکر تیار ہوا ہے کیسے لگا آپ کو میرا یہhadow Philma Yes شیئر ضرور کریں کیونکہ میں اسی طرح کے نئے نئے آپ کے لئے ڈورمیٹ کے تھالپوش کے ڈیزائن لے کر آتی ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ڈورمیٹ کے ساتھ تھالپوش کے ساتھ تب تک کے لئے تھانک یو